اسلام علیکم فرینٹ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جیسے کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں رائٹ کلک میں جا کے پرسنلائز میں جا کے آپ کو تھیمز اور یہاں پر کنٹراس کی سیٹنگ بتائی تھی اور کنٹراس میں آپ کو نیریٹر کی سیٹنگ میں بتا رہا تھا میں آپ کو نیریٹر کی سیٹنگ اور یہاں پر آ جاتی ہے ہماری کچھ اور مزید سیٹنگ وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کنٹرول پینل میں کنٹرول پینل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی جو کمپلیٹ جو گائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پھر سے کنٹرول پینل میں اون کر کے دکھا دیتا ہوں دفعہ ہم یہ کنٹرول پینل میں آگئے اور اس کے بعد ہم آگئے تھے ایس آف ایکسس ایس آف ایکسس میں میں نے آپ کو سپیچ ریک اوربنائزیشن کی سیٹنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ سٹارٹ دے سپیچ آپ کیسے اپنی سپیچ ایڈ کر سکتے ہیں سیٹ اپ آپ کیسے مایکرو فون کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ ساری سیٹنگ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بطائی تھی کہ آپ اپنی ترین یہ ریکمپلیٹر ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ یوں کیسے آپ کا کمپلیٹر آپ سے زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اڈوانس سپیچ اپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ اپنے یہاں سے مایکرو فون چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آؤٹپوٹ، انپوٹ، اڈوانس، کونفیگریشن یہ ساری میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ساری سائٹنگ بتائی تھی کہ آپ اپنی سٹارٹ، سپیچ، ریکو اورگانیزیشن کر کے نیکٹ کر کے کیسے آپ اپنی بولیاں مگرہ رکوڈ کر کے کیسے کر سکتے ہیں اور میں نے آگے اس آف ایکسس میں آپ کو یہ ساری سائٹنگ بتائی تھی لیٹ وینڈوز اگر سائٹنگ اور یہ اپٹمائز گی ویڈیویل ڈسپلی، چینجور، ماوس، ورگ یہ ساری بتایا تھا ایکسٹر لارج یا پھر بلیک کرنا ہے اگر آپ نے ایکسٹر انورٹنگ کرنا ہے، لارج انورٹنگ کرنا ہے، ریگولر یہ ساری میں نے آپ کو سائٹنگ بچھلی ویڈیو میں بتائی تھی اور یہ ماوس کیس کے بارے میں بتایا تھا، نم لوگ کے بارے میں سپید، اوپ، ایکسلیرشن، یہ ساری میں نے آپ کو بتائی تھی بچھلی ویڈیو میں دوسرم ہے، اور ہم آگے چلتے ہیں اپنی اگلی سائٹنگieneotes کی طرف اگلی سائٹنگ می نے آپ کو کاOHہ تھا کہ میں ان میڈیا in medya co ڈیٹیل میں بتاؤں گے اس کو ہم اون کر لیتے سب سے پہلے ہم ہمیں شوڑ ہو رہی ہے یہاں پر ہم ہمیں setting شوڑ ہی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں ہمیں سب سے پہلے کون سی setting شوڑ ہی ہوتی ہے یہ میں نے ان کے لقے لیا یہاں پر صدا دیا ایمیز person setting with preview具 کا امیج کی setting شوڑ ہی ہے اور ہم اگر آپ کی پرف motivating اور آپ کو ایک 3D object دیا گیا ہے 3D logo دیا ہوا ہے وہ موغ ہو رہا ہے 3D میں اور اسے آپ لیٹ دی ڈی کوڈ کر سکتے ہیں اسے اپنی ایڈوانس کنٹول کر سکتے ہیں یوز میں پریفنس آجاتا ہے قوالٹی یا پریفرمنس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی قوالٹی کام آجاتی پریفرمنس آجاتی ہے اگر آپ قوالٹی آجاتے ہیں تو آپ کی قوالٹی آجاتی ہے اس کو اگر آپ پوز کریں گے یہ پوز ہو جائے گا وہیں پریفیو سیٹنگ ہے سیٹنگ ہے آپ کو بتائے گا کہ help کرے گا آپ کے براؤزر سے کیسے سیٹنگ کے لئے کے لئے سکتے ہیں منیج آجاتی ہے یہاں پر 3D سیٹنگ یہاں پر آپ کی 3D سیٹنگ اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے کم کرنی ہے شاپ نس آئی کرنی ہے کم کرنی ہے اگر آپ کو کر سکتے ہیں اس کے پاس آجاتی ہے ہماری یہاں پر ہماری مزید سیٹنگ دیوی ہے اینٹی ایلیازنگ کی سیٹنگ دیوی ہے تو مکرمجنگ سے وہ اپنے سانوٹ prop镍 کرنی یا 2x 8x ٹکے ٹکنیٰد یا 2x ۸ پی ساریم دیکھنے گا اگر آپ نے جتنے بھی اپنے اپنے بھی اپی سر کھنا ہے 200 تک یہاں پر option ہے آپ جتنا چاہے یہاں سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آجتی ہے ہماری یہاں پر max frame rate آجتے ہیں یہاں پر low latency mode آجتے ہیں یہاں پر لو latency mode میں بھی اگر آپ نے اسے on کرنا ہے ultra کرنا ہے یہاں سے آپ ultra بھی کر سکتے ہیں on بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجتی ہے max frame rate آجتے ہیں ہمارے پاس max frame rate کتنا ہے max frame rate یہاں پر ہمیں 8000 دیا گیا وہ یہاں سے ہم انڈویڈیا کا جتنا ہم نے high frame rate کرنا ہے ہم یہاں سے high frame rate کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اسے own کر دیا own کر کے آپ نے 600 پر لے کے جانا 1000 پر لے کے جانا جتنا frame rate آپ کو چاہیے آپ اندر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد open lg آجتے ہیں ہماری rendering آجتے ہیں کہ آپ نے open lg سے gpu سے rendering auto select کرنی ہے انڈویڈیا g4 سے کرنی ہے وہ auto select کرے یا g4 سے اسے کہیں گے کہ آپ جو grafika ڈاگا وہ اس سے کرے اس کے بعد آجاتی ہے نیچے یہاں پر optimize for compute performance آجاتی ہے performance میں آپ اپنے جو بھی اپنی performance own کرنی ہے own کر سکتے ہیں off کرنی off کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری power management آجاتی ہے power management optimal power ہم نے اس time select کیا ہے اس کے علاوہ آپ adaptive بھی کر سکتے ہیں prefer maximum performance بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے آجاتی ہے catch size آجاتا ہے ہمارا driver detail آجاتی ہے اس کے بعد ہم نے کتنا دیں unlimited دینا ہے یا پھر ڈسیبل کرنی ہے 128 MB دینا ہے 256 جانا ہے 1 GB 10 GB 100 جتنا بھی دینا ہم یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد ہماری texture quality آجاتی ہے texture quality میں ہم نے quality دینا ہے یا پھر ہم نے جو دینا ہے وہ ہم یہاں سے دے سکتے ہیں allow کرنا ہے allow کر سکتے ہیں جو بھی یہاں پر ہماری سارے setting آجاتی ہے اس کے بعد یہاں پر آجاتی ہے ہماری vertical virtual reality آجاتی ہے ہماری یہاں پر ہم نے 1Q یا اپنے 4 تک یہاں پر اپنے option یا پھر use 3D application سارٹنگ آجاتی ہے یہاں پر وہ ہم نے دے نہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتی ہیں اس کے بعد ہم آجاتے 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 چیکل کر سکتے ہیں ہم آجاتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ چاہیے چکل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جتا ہے کہ آپ کا اس طرح یہ ایسے use ہو رہے ہیں م�� spl Blockchain User Expert resolution اس وقتی نیتی نیتی جنگ ویسامww شرین رزبائل وہ آپ کو دیا ہے جو آپ کے پاس کونسی کیب Skillshare اچھا ہے اب کو دیس پلی جنگJa چینا ہے کہ نیتی نیتی nego وہ اکسپٹ کر کے آپ اپنی کسٹم ریزولیشن کر سکتے ہیں اس کو مکنسل کر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے آجاتے ہیں کلر دیفت آجاتے ہیں 32 بٹ ہی ہوئی ہے اگر آپ نے زیادہ بٹ کی کرنی ہے تو آپ یہاں سے زیادہ بٹ کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہماری ریزولیشن کلر سٹنگ آجاتے ہیں اس میں آپ کو ڈسپلی دیا گیا ہے وہ سب سے پہلے اس کے بعد آپ کی آجاتے ہیں یہاں پر آپ کے very high to low brightness اور contrast value can limit کے ہمارے رینج آجاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو چینل دیئے ہیں کلر چینل ریڈ گرین بلیو جیسے کہ آر جی بھی ہوتے ہیں اگر آپ نے all channels کا change کرنا ہے آپ یہاں سے brightness کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کم کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے اپنا contrast کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اپنا gamma جو ہے وہ بھی زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے یہاں سے اپنا gamma کی بھی setting کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ digital vibrance آجاتی ہے اس میں آپ کی color آجاتی ہے کہ آپ کے color کتنے vibrance ہوں متک کتنے شو ہوں وہ آپ کے grays میں آجاتے ہیں پھر اور یہ ویسے اگر آپ اس کو 100% کر دیں اب اس کے بعد آجاتی ہے ہماری view کی setting آپ کو کون سا color جو آپ کو main ہے وہ show ہوں یوں میں آپ اپنے حساب سے جو آپ نے color لینا لے سکتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں cancel جو ہماری setting پھر روٹیٹ پہ آجاتے ہیں روٹیٹ اگر ہم نے اپنا display روٹیٹ کرنا ہے اگر آپ اس پہ arrows پہ کلک کریں اگر آپ اپنے landscape کرنا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو ہم cancel کیونکہ نہیں کرنا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی آگ نیویلین ویڈیو میں میں آکھوں مزید انڈویڈیا کنٹرول پینل کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ ہماری نیچ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے تھانکس ور وچنگ اللہ حفیظ